ناظرین محترم آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلمان برسگیر کے جد و جہد کا نتیجہ جب مسلمانوں نے جد و جہد کی اور برسگیر سے کیسے نجات ہوئے آج ہم اس پر بات کریں گے تخلیق پاکستان ایک بڑی صبر مسلسل اور قربانیوں سے برپور جد و جہد کے بعد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی مسلمانوں نے برسگیر میں کئی صدیوں تک حکومت کی انگریز تجارت کی گرد سے برسگیر آئے اور برسگیر کے حکمرانوں اور عوام کی باہمی اختلافات سے فیدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گئے انگریزوں نے بہت سے لوگ مختلف طریقے سے اپنے مقبر اور مددگار بنا لیے حیدر علی ٹیپو سلطان اور سراج الدین دولہ جیسے غیور مسلمان حکمرانوں نے انگریزوں کو برسگیر سے نکالنے کے لیے نعرہ جہاد بلند کیا تو اپنوں کی غیرداری کی وجہ سے ناکام ہوئے اور انگریز پورے برسگیر پر چھا گئے یہ برسگیر کو انگریزوں سے ازاد کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی دوسرے نصف میں سرسید احمد خان جسے دور اندیش اور روشن خیال رہنمان نے تحریک علی گرڑ کی بدولت مسلمان قوم کو بیدار کرنے کا سنسلہ شروع کیا سرسید نے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے کرنے کے لیے جد جہد کی اور جدید تلیم سے زیور سے راستہ کیا اور اس کے سنسلے میں بہت سے رہیں ہنوار کی سرسید نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور ایک مضبوط قوم بننے کا ایک طریقہ سکھایا انہوں نے مسلمانوں کی معاشی معاشرتی سیاسی پسمندگی دور کرنے کے لیے بہت سے اقتعامات کیے مفقر پاکستان علامہ اقبال نے انیس سو تیسے میں خطبہ الہباد میں مسلمانوں کے لیے لیدہ ملک کے قیام کا تصور پیش کیا مسلمان دوہرے گلامی کا شکار تھے اگر یہ انگریزوں سے رہائی پایا تو ہندووں کے گلام بن جائیں گے کیونکہ ہندو اکثریت کی بنا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے لہٰذا اس دوہری گلامی سے نجات کے لیے بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمان برسگید نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قیم کر لی مسلم لیگ کو قید آزم جیسی جوری ذہنی سہین اور بے مسار رہنما ملے گئے جنہوں نے ہندووں اور انگریزوں سے آخر کار مسلمانوں کو ازاد کر دی پرکستان کے نام سے اسلامی ریاست قیم کر لی آخر کار ایک طویل اور کربانیوں بری صبر عظم جد و جہد کے بعد مسلمان برسگید نے اپنی منزل پائی حیث پاکستان کی تحریک میں ہر طبقے کے لوگوں نے اپنا اپنا بھرپور حصہ ڈالا جس سے طالب تلبات خواتین اور نوجوان شاملت علماء کرام اور مشاہل نے بھی رائے آما اور عوام و ناس کو بیدار کرنے میں اپنے حصے کا برپور کردار ادا کیا مخیر حضرات نے قومی اور ملکی افلاح میں دل کھول کر عوام کی خدمت کی تحریک پاکستان میں کافلوں میں شامل شخصیت نے بڑے بڑے نام اور لوگ سے جنہوں نے ازادی کے اس سفر میں ہر طرح کی کوشش کی جیسے صبح سرحد کی بات کریں صبح سرحد میں سردار اورنگزیب خان نے برپور کوشش کی اور عید میں پیر منگی شریف اور صاحب زادہ عبدالقیوم خان نمائی رہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں ایک نمائی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جد و جوہت نے بھی ان کو ایک الگ ریاست بنانے میں کامیاب کیا موسیقی